آسم کے وشہ ساغر میں بھیشڑ حادثہ ہو گیا جس میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں مرتقوں کے سنکھیاں بڑھنے کے آشنگ کا ابھی بھی جتائی جا رہی ہے یہ تصویریں جو کی دل دہلانے والی ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اتنی وچلت کرنے والی یہ تصویریں ہیں جسے صاف طور پر ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے مانا ایسا جا رہا ہے کہ مرتقوں کے سنکھیاں ابھی اور بڑھے گی بھی گھائلوں کو علاج کیلئے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے حادثہ صبح راشتری راجمارگ 37 پر دے موف میں ہوا ہے میلا گھاٹ سے ڈیبرو گھڑ آ رہی بس وپرید دشا سے آ رہی منی بس سے ٹکرا گئی ٹکر اتنی زبردست تھی کہ دونوں باہن سڑک سے نیچے کھڑے میں جا گی رہا ہے اس کے بعد میں یہ حادثہ ہوا گیارہ لوگوں کی موتیں ہوئیں بمشکل بس کے اندر سے بس کے حصوں کو دیواروں کو کاٹ کر کے گھائلوں کو نکالا گیا مرتقوں کے شب کو باہر نکالا گیا حالانکہ اس وقت اسپطال میں علاج ان گھائلوں کا جاری ہے کئی سارے ایسے بھی گھائل ہیں جن کے اس تھی کافی ناظر بتائی جاری ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو ہلکی فلکی چوٹے آئے مگر ذرا سوچئے کہ گیارہ لوگوں کی کسی حادثے میں موت ہو جائے تو پھر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ حادثہ کتنا بڑا رہا ہوگا اور یہ تصویریں اس کی گواہی دے رہی ہیں جس وقت یہ حادثہ ہوا حالانکہ صبح کا وقت تھا تھرٹی سیون نیشنل ہائیوی کا یہ حادثہ ہے اور اتفاق دیکھئے کہ بارش بھی اس وقت ہو رہی تھی حالانکہ ریسکیو میں بھی پسلن کی وجہ سے کھڑے سے اوپر نکالنے میں کافی پریشانی آئی موسیقی